لیسن جو لگ بھگ سبھی کے رسوئی گھر میں پایا جاتا ہے جو ویز ہو یا نانویز سبھی پرکار کے بھوجن بنانے میں پریوکت ہوتا ہے کیونکہ یہ بھوجن کا سواد بڑھانے کے ساتھ ہی ہمارے سریر کے لیے بھی بہت فائدے مند ہوتا ہے لیسن میں پایا جانے والے پوسطت تو ہمارے سریر کی روپر ترودھک چھمتا بڑھانے کے ساتھ ہی کئی بیماریوں سے بچانے میں بھی کارگر ہوتے ہیں لیکن ایک طرف جہاں لیسن کھانے کا سواد بڑھانے کے ساتھ ہمارے سہت کے لیے فائدے مند ہوتا ہے تو وہیں دوسری طرف یہ کئی لوگوں کو نقشان بھی پہنچاتا ہے ریبریلی کی آئیس چکتسہ لیسیورڈ کی پرباری چکتسہ آدھکاری ڈکٹر اسمیتہ سریواستو بتاتی ہیں کہ اگر کھانے میں جائکہ کی بات ہو تو لیسن کا نام ضرور آتا ہے کیونکہ یہ کھانے کا سواد بڑھانے کے ساتھ ہی ہمارے سہت کے لیے بھی فائدے مند ہوتا ہے لیسن میں ایلیکن نامک تتو پایا جاتا ہے جو ایک اوشدی کا کام کرتا ہے وہیں لیسن میں انٹی وائرل انٹی فنگل اور انٹی آکسیڈنٹ کن کے ساتھ یہ ویٹامین اے بی سی اور سلفیورک ایسیڈ بھرپور ماترہ میں پایا جاتا ہے جو ہمارے سواست کے لیے بھی حد فائدے مند ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا سواد تیخہ اور خوصودار تیج ہوتا ہے پرند اس کا جیدہ سیون ہمارے لیے نقصان دے ہوتا ہے اسی لیے خالی پیٹ لیسن کا سیون نہیں کرنا چاہیے وہاں بتاتی ہیں کہ جن لوگوں کو ایسیڈی ٹی موم میں بدبو ایلرجی سردرد بلیٹنگ ڈیسارڈر سے گرسید محلاؤں گربہ ستھا اور استنپان کرنے والی محلاؤں کو بھی اس کا سیون نہیں کرنا چاہیے لیسن کا سیون کن لوگوں کے لیے نقصان دائق ہے لیسن ایسی تو سواست کے لیے بہت اچھا ہے خالی پیٹ لیسن اس میں کھانا چاہیے کچھ لوگ کو خالی پیٹ لیسن نہیں کھانا چاہیے جن کو لیک ہے جن کو ایسیڈی ٹی سیمیس سے ہے جن کو ہارڈ برنے کے موہ میں بار بر آیا اس لیے ڈال رہتا ہے تو ایسی ان کو نہیں کھانا چاہیے یا پھر جن کا خون پتلا ہو یا لیور ہو یا بہت زیادہ ڈال رہو یا بہت زیادہ ڈال رہو کھانے کے بعد ان کی ڈائیزیشن ہو جاتا تو ان کو خالی پیٹ نہیں لینا چاہیے جن کے پسینے اور ساس میں بدبو ہو یا پھر ایلرجی ہو لیسن کھانے کو دکت ہوتی تو ان کو خالی پیٹ لیسن نہیں لینا چاہیے اولٹی کی سمسیوں تو نہیں لینے چاہیے موسیقا موسیقا